بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے آج میرے کچن میں کچھ نہیں بلکہ آج آپ کے ساتھ اپنی ایوننگ واک شیئر کر رہی ہوں کچھ دن پہلے موسم گرم تھا ایسی اور پنکھے آن تھے اور اب موسم نے پھر لی کروٹ اور کچھ تھنڈک سی ہو گئی ایسی اور پنکھے ہوئے بند تھوڑی بہت سینٹرل ہیٹنگ بھی آن ہوئی آج پہر بہت اچھی نکھری دھوپ نکلی ہوئی ہے تو سوچا کہ باہر چہل قدمی بھی ہو اور دھوپ بھی لگے ساتھ میں وائٹمین ڈی بھی حاصل ہو ہر طرف سبزہ اور پھول ہی پھول بہت بھلے لگے جو آپ کو بھی اچھے لگ رہی ہوں گے یہاں یہ سبزہ دیکھنے کو کم ہی ملتا ہے پھر زیادہ ٹائم تھنڈ رہتی ہے اور پھر برف سب کچھ اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے پھر ہر طرف سفیدی ہی نظر آتی ہے ابھی جون کا مہینہ ہے سپتمبر اور اکتوبر میں تھنڈی ہواوں کا آغاز ہو جاتا ہے یہاں گرمی کا دورانیاں کم جبکہ سردی بہت زیادہ رہتی ہے ہر گھر کے باہر بہت پیارے پھول کھلے ہوئے ہیں جن میں زیادہ تر گلاب کے پھول ہیں اور گلاب تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کتنا ہی اچھا لگتا ہے کھلا کھلا سا ہو چاہے وہ کلیاں ہو چاہے وہ کھلا ہوا پھول ہو بہت ہی اچھا لگتا ہے دھوپ کے ساتھ ساتھ ہوا بھی چل رہی ہے اور جو بہت اچھی لگ رہی ہے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کارڈ نائنٹین نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے بہت سے ممالک میں یہ وپا اپنے اروچ بھی آئے اسی طرح کینیڈا میں بہت سے پروونس اوپن ہو رہے ہیں جبکہ ہمارا شہر ونڈزر اور ٹرانٹو ابھی اوپن نہیں ہے ونڈزر یو ایسے اور کینیڈا کی بارڈر لائن پر ہے یہاں پر بہت سے لوگ اسی موسم میں بار بی کیو سائیکلنگ اور ہائیکنگ کرتے نظر آتے ہیں جبکہ آج کل یہاں خاموشی نے اپنے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں بہت کم لوگ چہل قدمی کر رہے ہیں ہم ہیلتھ کینیڈا کی گائیڈ لائنز کو فالو کر رہے ہیں جیسا کہ ہاتھ دھوئیں ٹوینٹی سیکنڈز تک گھر سے بلا وجہ باہر نہ نکلیں اور ماسک اور سینٹائزرز کا استعمال کریں سیکس فریڈ ڈسٹنس بھی رکھیں اور آپ سب بھی اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں ابھی ہم یہاں پہ واک کرتے ہوئے آگے آگے جا رہے ہیں اور لے کے جا رہی ہوں میرے ساتھ میرے بچے بھی ہیں ہمیں پوری فیملی واک کے لیے نکلے ہوئے ہیں یہ جو آپ کو بریج نظر آ رہا ہے یہ ہے ایمبیسیڈر بریج جو یو ایسے تک جاتا ہے کینیڈا سے یو ایسے کو آپس میں جوڑے ہوئے ہیں اور یہ بریج جو ہے یہ آج کل وزیٹرز کے لیے بند ہے صرف اس پہ ٹرکس وغیرہ جا رہے ہیں جو آپ کو نظر آئے یہ بہت کم یہاں پہ ٹرافک ہے ورنہ ہمیشہ یہاں پہ دن رات ٹرافک بہت زیادہ رہتی ہے اب ہم جا رہے ہیں گھر سے واپسی کی طرف اور راستے میں ایک چائنیز سٹور تھا جنہوں نے تھوڑی سی ڈیکوریشن کی تھی اپنے سٹور سے تو میں نے بائر ونڈو سے اس کا کیپچر لیا جو آپ نے دیکھا یہ جو گرینری آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے گھر کی وہ بیک سائٹ تھی جو جنگل ہے اور یہ وہ سارا گھنا جنگل تھا یہ میری گلی کے اندر بہت اچھے پھول کھلے ہوئے تھے اور میری ہی اپنی سٹریٹ میں ایک چھوٹا سا پارک ہے بچوں کے لیے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس پارک کے جھولوں کے اوپر جو ہے وہ یلو کلر کی اگر آپ کو نظر آ رہی ہو ایک ریبن سا لگاو ہے جو کہ آج کل حکومت کی طرف سے جو ہے یہ سب جھولے بند کیے ہوئے ہیں تاکہ کوئی بچہ یا آپ دیکھ رہے ہیں پارک میں کوئی بچہ بھی نہیں ہے بلکل خاموشی ہے یہاں پہ لوگ بوٹنگ کرتے ہیں ریور میں جا کے اور لوگ اس طرح کی اپنی بوٹس لیتے ہیں جو اپنی گاڑیوں کے ساتھ اٹیچ کر کے جاتے ہیں ریور سائٹ پہ اور وہاں پہ بوٹنگ کرتے ہیں اب ہم آگے ہیں اپنے گھر کی طرف امید کرتی ہوں کہ آج کی ایوننگ واقع آپ کو اچھی لگی ہوگی لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا مجھے فالو کیجئے انسٹرگرام پہ اور میرے فیس بک پیج پہ اللہ حافظ